بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 26 جون ہے اور دن ہے ادوار کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور ساجد گنزل صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ساجد گنزل صاحب جن کا یوٹیوب چینل بھی آپ نے ویزٹ کیا ہوگا میں اور ساجد گنزل صاحب کہاں جا رہے ہیں یہ جب آج دن میں آپ ہماری کوری دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن کہیں نہیں کہیں برحال ہم کوریش کے لیے جا رہے ہیں تو باقی بات کرتے ہیں دو عام ایشوز ہیں ایک تو آپ نے دیکھا کہ بنی گالا میں جو ایک ملازم ہے وہ پکڑا گیا ہے اور جس کو یہ ذمہ داری سوم بھی گئی تھی جس کو منیج کیا گیا تھا جس کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آرڈیوز اور ویڈیوز دیفنیٹی وہ آرڈیوز اور ویڈیوز یہ میٹنگز کی ہوں گی وہ آنکیا گفتگو ہو رہی ہے وہ ریکارڈ کروانے کی کوشش جو ہے وہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے لیکن وہ پکڑا گیا ہے اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی ویڈیو والا معاملہ جو ہے اچھا پہلے آ جاتے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ والی ویڈیو کے معاملے پر دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کو منیج کرنے کے لیے تین طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جن میں سے دو چیزوں پر بات کر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ اس کی کرپشن کیسز اس کی فائلیں دکھائیں جاتی ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری فائل ہے یہ تم نے کرپشن کیا یہ تم نے لوٹ مار کیا اور اس پارٹی کو چھوڑ دو اور اس لیڈر کو چھوڑ دو ورنہ یہ تمہارا کرپشن کا کیس بن جائے گا اور اس طرح سے پولیٹیشنز کو منیج کیا جاتا ہے دوسرا جو بدقسمتی سے اور میں آپ بتاؤں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو مقدر حلقے ہیں ان کو سوٹ بھی کرٹ پولیٹیشنز کرتے ہیں کمزور ہوتے ہیں وہ وہ مینج ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہوتا ہے تھرٹ کرنے کا طریقہ ویڈیوز اور کمپرمائز ویڈیوز اور وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت زیادہ شائر اقتدار میں خیر بات چل رہی ہے کہ بہت سی ویڈیوز ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی کچھ ویڈیوز پتہ نہیں شایت ریکارڈ ہوئیں کچھ ویڈیوز بنائی گئیں فیک ڈیپ فیک وہ جو ٹیکنالوجی اس کے ذریعے اور یہ سارا کوشش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو بحث ہے وہ کئی اور جائے آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت فوکس سارا لوگوں کا کس کے حوالے سے ہے کس کے اوپر ہے تو یہ ہے کہ کوئی ویڈیو آئے گی تو سارا فوکس ہوتا چلا جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز آئی ہیں تب سے یہ ویڈیوز والا جو پتہ ہے یہ ناکام ہو گیا ہے کیونکہ محمد زبیر صاحب کی ویڈیو آئی تو پہلے نمبر پہ تو میڈیا نے اس کا مکمل بلیک اٹھ کیا کیونکہ میڈیا کا بھی اس کے اوپر سب کا ایک پوائنٹ کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں اگر کسی کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی اس طرح کا غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے یہ اس کے بیٹروم کی آتک ہے اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے جو بھی معاملات ہیں جو سیاسی ان سے کوئی تعلق نہیں ہیں تو لہٰذا اس پہ بات نہیں ہونی شایئے دوسرا آپ نے دیکھا کہ محمد زبیر صاحب کی جو ویڈیوز آئیں ان ویڈیوز پر تحریک انصاف کے کسی ایک ارہم آنے ٹی وی پر ذکر کرنا بیان دینا تو دور کی بات ہے کسی نے کوئی ٹویٹ کرنا تو دور کی بات ہے کسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ تک نہیں کیا تو یعنی اس پہ بھی ایک سیاستدانوں کے درمیان ایک اتفاق نظر آتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے پہلے بھی ہوا یہ تھا کہ رمضان سے پہلے سوری عید سے پہلے جو آخری اشرت تھا ہمارے رمضان المبارکہ اس میں عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بہت سخت اور تلخ باتیں کی کچھ شخصیات کے بارے میں اور اس کے بعد پھر یہ بات مارکیٹ میں آگئی تھی کہ کوئی عمران خان کی ویڈیو آنے والی ہے اچھا پھر وہ نہ آئی تو بہرحال اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ڈی فیک جو ٹیکنالوجی اس کے ذریعے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ بہت زیادہ جو ویڈیوز دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا کی جو سلیبرٹیز ہیں ان کے لئے بڑا چیلنج ہے کتنے بڑے بڑے شخصیات لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز آئیں مطلب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ فیک ہے لیکن وہ بعد میں بتجلے وہ فیک ہے تو اسی طرح سے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ سیاسی لڑائی جہاں تک چلی گئی ہے پاکستان میں جو عمران خان کا پیانیاں جہاں تک چلا گیا ہے ازادی کا خود مختاری کا اور امریکہ کی غلامی سے ازادی اور یہ سارے معاملات موجودہ حکومت کو لانے اور لانے والوں کے حوالے سے وہ لڑائی اب اتنی آگے جا چکی ہے کہ کسی ویڈیو سے عمران خان کے پیانیاں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا آپ کو اصل بھی ویڈیو لے آئے ہیں تو اب وہ میٹر نہیں کرتی اور لوگ اس کو نہیں مانیں گے لوگ کہیں گے یہ فیک ہے اور فیک ہوگی تو ویسے ایکسپوز ہو جائے گی کہ یہ فیک ہے آپ نے ملک ریاض والی آڈیوز بھی لا کے دیکھ لی کچھ بھی نہیں ہوا دمکیاں بھی دے کے دیکھ لی کچھ نہیں ہوا توشہ خانہ فرہ خان فراغ ہوگی فلانا ڈھینگنا یہ کیس وہ کیس ایف آئی آ رہے ہیں توہین مذہب کی ایف آئی آ رہے ہیں یہ عمران خان کو پر اتنی ایف آئی آ رہے ہیں تحشت گردی کے مقدمات گرفتاریاں چھاپے کیا کچھ ہے جو آپ نے نہیں کیا آپ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی کہ جب ان کو کہا کہ آپ آگے اور ریزائن جو آپ نے کیا ہے اس کی تصدیق کریں کوئی نہیں کیا تو تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے تحریک انصاف کی ورور نواز جو انہوں کے ساتھ ڈاٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویڈیوز کے حوالے سے اور یہ جو ٹرم یوز ہوتی ہے ہنی ٹریپ کی اس کے حوالے سے پوری کوشش شہر اقتدار میں اس شخصیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پیسے دینا مختلف جگہوں پہ یہ بڑی چیزیں یہ آئیں ہی باتیں باہر یہ رکیں گی نہیں اور پیسے دینا ویڈیوز بنوانے کے لیے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں یہ ساری چیزیں یہ شہر اقتدار میں باخبر لوگوں کو سب پتہ ہے تو اس لیے جو ویڈیوز لانے کی بات ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا میں نے کہا کہ ڈی فیک آپ بنا کے لائے سکتے ہیں اب ریجنل بھی اگر تحریک انصاف کی اس طرح نواز کی لائے آئیں گے جب محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو اور آج بھی وہ سارے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہیں تو اب اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا یعنی ان ویڈیوز سے اب عمران خان کے بیانی کا جو سلاب ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے بند نہیں بان سکتے ویڈیوز کے ذریعے اور یہ بڑا غیر اخلاقی طور پر ہے کہ آپ اس طرح سے آپ جو ہے وہ ویڈیوز جاری کر دیں اور یہ پرانا ہو گیا یہ کھیل اچھا دوسرا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی جو ویڈیو کی بات ہے مریم صاحبہ کی جو ویڈیو کی بات ہے وہ ہے کہ جو عمران ریاض خان صاحب نے بتایا تھا بہت پہلے سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب نے بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے جس میں مریم نواز صاحبہ کی تلاشی لے گئی تھی جب انہوں نے جب انہوں نے نیپ کی کسٹڈی میں تھی تو مریم بنواز صاحبہ جو ہیں ان کے پاس موبائل تھا اور ان کو وہ کسی پولیس ایلکار خاتون ایلکار جو ہیں خاتون ایلکار انہیں دیا ہوا تھا موبائل وہاں پہ پھر چھاپا پڑا شکایت ہو گئی اور جب ان کی تلاشی لی جاری تھی تو انہوں نے موبائل تکیہ کے نیچے رکھے اور تکیہ کے اوپر بیٹھ گئی اور اس طرح کی چیز ہے اور ان کو ویڈیو موجود ہے تو اس ویڈیو کی دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ویڈیو کسی کے پاس آ گئی ہے یا پہلے سے موجود تھی وہ ویرل کی جاری ہے یہ چیزیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ مریم بنواز صاحبہ یا کچھ اور لوگوں کی طرف سے جب بھی کوشش کی جاتی ہے کہ طریقہ صاف کے والے سے کوئی آڈیو یا ویڈیو جاری کریں اسی وقت مریم بنواز صاحبہ کی کوئی اپنی کوئی آڈیو یا ویڈیو آ جاتی ہے آپ دیکھیں وہ ٹوکری والی کائنات ٹوکرییاں پیک کرو جہی تیب پھیر دی میں نے میشکل المان کو یہ کہا میں نے میامر کو یہ کہا اور کتے بھونکتے اور کئی اس طرح کی ویڈیوز مریم بنواز صاحبہ کی اشتیار بند کر دو فلانے کو اشتیار دے دو کئی آڈیوز اس کا مطلب ہے کہ کاؤنٹر کے لیے پیٹی آئی کے پاس بھی موجود ہیں اور جب بھی ان کی کوئی آڈیو ویڈیو لانے کی بات ہوتی ہے تو ادھر سے بھی وہ وہ انہیں کوئی چند سیکنڈز کی آڈیو ایسی جاری کرتے ہیں کہ پورا اس کے اوپر جو ہے بہت توفان پر پا ہو جاتا ہے تو اس لیے ویڈیو وہ مریم صاحبہ کی ظاہر ہے وہ تلاشی لیتے ہوئے کی ہے اور دیکھیں وہ کب وائرل ہوتی ہے کب کئی اپلوڈ ہوتی ہے سامنے آتی ہے میں نے خیر ابھی تقلید دیکھی ایمینہ ریاض صاحب سے ہی سنے ایمینہ ریاض خان صاحب سے اور کچھ اور تحریک انصاف کے لوگوں سے سنائیں کہ وہ ویڈیو موجود ہے لیکن اس میں کوئی ایسی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ تلاشی لیتے ہوئے کیا ہے اور وہ سارے معاملات ہیں جہاں تک بات ہے وہ بنی گالا سے ایک شخص پکڑا گیا ہے بہت کوششیں ہو رہی ہیں امران خان کے خلاف میں نے کہا ایک تو ظاہر ہے پی ڈی آئی کے لوگوں کے حوالے سے ہنی ٹریپ اور خواتین کے ذریعے ویڈیوز بنوانا ان کو بلیک میل کروانا یہ چیزیں یہ تو جاری ہیں اس کے برکام جاری ہے اور سب کو پتا ہے شہر اقتدار میں باخبر صافیوں کو یہ کام کون کر رہا ہے کون کہاں جاتا ہے کون میریٹ میں جا کے لوگوں کو بلاتا ہے وہاں ملاقاتیں کرتا ہے یہ ساری چیزیں یعنی یہ اب کوئی راز کی بات نہیں رہ گئی اور جہاں تک بات ہے یہ بنی گالا میں کوئی امران خان کی میٹنگز کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کروانے کی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بہت پریشانی ہے امران خان جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اپنے کارڈ کل رہے ہیں انہوں نے اپنا مشاورت جو ہے وہ اتنی اس کو محدود کر دیا ہے اور ایسے طریقے سے کر دیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا اچانک خبر آتی ہے کہ امران خان نے اب یہ اعلان کر دیا یہ کر دیا بہت سے لوگوں کے لیے وہ انیسپیکٹیڈ ہوتا ہے تو اس لیے شاید کوشش کی جاری ہے کہ کوئی ڈیوائسز لگا دی جائیں اور وہ جو اب تک بات سامنے آئی ہے وہ آپ نے دیکھا شباز گل صاحب نے بتایا ظاہر ہے مزید اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی کہ کوشش کی جاری ہے کہ آڈیوز ریکارڈ ہو وہاں سے پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے اور بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم امران خان صاحب سے ملنے گئے پشاور تو اس دن گونل صاحب آپ بھی تھے پشاور میں اچھا آپ باہر تھے پاکستان سے ہاں گونل صاحب کا نام تھا لیکن یہ پاکستان سے باہر تھے اس دن یہ ہوا تھا کہ سب سے موبائل لے لئے گئے یہاں تک کہ امران خان صاحب کی جو سی اوٹی ٹیم ہے انہوں نے آکے پوچھا جی کسی کا پاس موبائل ہے تو نہیں اسد عمر صاحب کے پاس تھا اور نہیں میرے پاس انہوں نے کے جیگے دے دیں یعنی اسد عمر صاحب کا موبائل بھی ہو لے گئے یعنی اس حد تک آج کل تحریک انصاف مہتات ہے کہ امران خان کے ساتھ جو ہاں میٹنگز ہیں اس میں موبائل جو ہے اس کو بالکل اللہ نہیں کیا جاتا کہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ نہیں آڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے لیکن کوئی اور آپ کے موبائل کے وجہ سے بیٹھا سن رہا ہوگا گیا آپ پر کیا گفتگو ہو رہی ہے تو یہ جو کوشیں امران خان کی آڈیوز ریکارڈ کروانے کی اور کون کون آ رہا ہے ویڈیوز یعنی وہ میٹنگ کی آڈیو ویڈیوز ہوں گے اور کیا کوئی امران خان صاحب کو کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ویڈیو ایسی آ جائے گی لیکن بارال اس سے لڑائیاں تلخیوں بڑھیں گی اور اس سے معاملات گڑھ بڑھ ہوں گے اور یہ پرانے طریقے ہو گئے ہیں اور لوگوں کے جو غم و غصہ ہے اس کو آڈیوز اور ویڈیوز کے ساتھ مزید اس کے اوپر پیٹرول تو چھڑکا جا سکتا ہے اس کے اوپر مٹی کا تیل تو چھڑکا جا سکتا ہے اس کے اوپر پانی کا کام یہ نہیں کریں گی آڈیوز اور ویڈیوز اس لیے یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ایک بلینڈر ہوگا حال ایک یہ ہے اور وہ ہے الیکشن جتنی جلدی ہو سکے واقعی نیوٹل ہو ادارہ اور شباز شریف کو سپورٹ کرنا نہ کریں اور یہ حکومت کو گھر بیجے اور الیکشن کروائیں تاکہ جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے وہ آئے تو یہ صورتحال ہے یہ معاملات ہیں باقی انشاءاللہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے آج ہم کوریچ کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے مجھے اپنے دعویات رکھیں اللہ علیہ وسلم ہم سب کامی ناصر ہوں اللہ حافظ